اسلام علیکم دوستو میں ہوں احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے بنانے والا ہوں نو وولٹ بیٹری چارجر جو کی ویری ایبل ہے اس سے آپ نو وولٹ کی بیٹری بھی چارج کر سکتے اور اس کے علاوہ فائف وولٹ یا پھر تری وولٹ کی کوئی بھی بیٹری چارج کر سکتے ہیں یہ ویری ایبل ہے اور اس کی جو لائف پروف ایمو میں آپ لوگ کے لئے دکھانے والا ہوں اپس کی وولٹیج خود دیکھیں گے کس طرح سے بوست ہوئے ہیں تو چلی دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے لینا پڑے گا ایک فائف وولٹ میری چارجر اس کے بعد آپ نے لینا ہے 12 وولٹ بیٹری چیک اپ میٹر اور اس میٹر کے بعد آپ نے لینا ہے پچاس کے پیٹنشن میٹر اور اس پیٹنشن میٹر کے بعد آپ نے لینا ہے ٹیل چارسو ایکتریس ٹرانزسٹر اور اس ٹرانزسٹر کے بعد آپ نے لینا ہے ٹو ٹین کے ریزسٹر اور اس کے بعد لینا ہے بیٹٹی کنیکٹر تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کر دیا ہی کمپلیٹ اور اس کا جو کنیکشن ڈیگرام ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ فائی فول چارجر لینا ہے اور اس کو فٹا فٹ کول لینا ہے جیسے کہ میں اس کو کول رہا ہوں اور اس کا جو طریقہ کاروں میں آپ دوستو کو سمجھا جاتا ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چارجر میں نے کول لیا ہے اس کی ٹرانسفارمر سے جو آوٹپٹ سائیڈ نکل ہوا ہے جیسے کہ آپ ٹرانسفارمر کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو آوٹپٹ سائیڈ ہے اس کی اوپر یہاں پر زینر ڈائیوڈ ہوگا اور یہاں پھر آم ڈائیوڈ ہوگا تو یہ جو اسیم ڈی چارجر ہے اس کے اندر صرف ڈائیوڈ موجود ہے تو آپ نے جو اس ڈائیوڈ کو نکال کے اس کی کنیکشن کر دینا ہے جو کہ پروٹنشن میٹر میں نے سیٹ کر دیا ہے اور اس کا کنیکشن ڈائیگرام بھی آپ دیکھیں گے تو دوستو اس کے علاوہ ایک سیمپل سا چارجر آتے ہیں یہ تو ہو گیا اس ایم ڈی چارجر اور اس چارجر کے بعد جو عام سا چارجر ہوتا جیسے کہ اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اس کا جو کنیکشن ڈائیگرام ہوں میں آپ دوستوں کو دکھا لیتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آوٹپٹ پر ایک زینر ڈائیوڈ تھا جو کہ سیمپل چارجر ہے تو اس زینر ڈائیوڈ کو آپ نے نکال لینا ہے جو کہ فائیو فولٹ تھا اور اس کے کنیکشن اس کے ساتھ ہی کر دینا ہے اور اس کو کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس پوٹینشن کو گما دینا ہے پوٹینشن میٹر جو گمائیں گے تو اس کے ساتھ ہی وولٹیج اپ اور ڈاؤن ہوتے رہیں گے جیسے کہ آپ کو خود ہی نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے آوٹپٹ سائیڈ سے میں نے بارہ وولٹ وولٹ میٹر بھی لگایا اور اس ساتھ میں ہی اس کنیکٹر کو بھی ٹچ کیا جو کہ نوولٹ کنیکٹر ہے اور اب اس کو ہی میں آپ دوستو کو چیک کرائے تھا ہوں کس طرح سے یہ کام کرتا ہے جو کہ بہت خیز زبردست ور کرتا ہے تو دوستو جیسے کہ میں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو کلا ٹیسٹ نہیں کرنا کیونکہ آپ کو شوک بھی لگ سکتا ہے اور اس کے بعد جو آپ دیکھ سکتے یہ چارج آن ہو چکا ہے اور اس طرح سے اس کی وولٹیج میٹر جو آپ کو خود نظر آ رہا ہے تو اس پوٹینشل کو میں جیسے ہی گماریتا ہوں پوٹینشل میٹر خود ہی وولٹیج اپ اور ڈاؤن کرتے رہتا ہے تو آپ نے جو بھی بیٹری چارج کرنا ہے اور اس کی عساب سے ہی آپ نے اس کی اوپر وولٹیج لگا دینا ہے تو دوستو فیلحال تو میں اس کو نوولٹ بیٹری کیلئے بنا رہا ہوں تو آپ نے اس کو نوولٹ پر ہی رکھ دینا ہے اور اب میں اس کو فٹ کر رہا ہوں اپنے ڈبے کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو جو آپ نے اچھی طریقے سے فٹ کر دینا ہے اور فٹ کرنے کے بعد جو آپ اس سے کوئی بھی بیٹری چارج کر سکتے ہیں تو دوستو میں اس کو فٹا فٹ کنیکٹ کر دیتا ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جو اچھی طریقے سے فٹ کر دیا ہے دوستو اب باری آتی ہے اس کے اوپر نوولٹ بیٹری چارج کرنے کی تو دوستو میرے پاس جو یہاں پر نوولٹ بیٹری موجود ہے تو سب سے پہلے میں اس کی وولٹیج چیک کر رہتا ہوں یہاں پر میرے پاس وولٹ میٹر موجود ہے اس کو میں پہلے آن کر دیتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بیس وولٹ پر مہینے رکھ دیا ہے اب اس کی جو وولٹیج آپ دوستو کو دکھا رہتا ہوں کس طرح سے اس کی وولٹیج موجود ہے اور اس کو چارج کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کتنی وولٹیج ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائف وولٹ کے اوپر ہے یعنی فیفٹی نائن ہے تو دوستو یہاں پر توڑا سا لوز ہو رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فائف وائنٹ نائٹی ایٹ دیکھا رہا ہے تو اب اس کو میں نے چارج کر دینا ہے بس کچھ ہی سیکنڈ چارج کرنا ہے قریباً پانچ سے سات سیکنڈ میں نے اس کو چارج کر دینا ہے اور چارج کرنے کے بعد آپ اس کو خود دیکھیں گے کہ اس کی جو وولٹیج ہے کتنی آپ ہو چکے ہیں اس کو جو آپ اس طرح موف کر سکتے ہیں نائنٹ وولٹ پر رکھ کے تو دوستو یہاں پر اب میں نے اس بیلٹری کو ٹیسٹ بھی کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو جو ہیں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستو کو اس کی جو وولٹیج جو میں آپ دوستو کو دیکھا دوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ہی سیکنڈ میں اس کو چارج کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیکس پوائنٹ ترٹی ون بتا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے تو اس کو میں نے کچھ ہی سیکنڈ میں جو ہے قریباً آدھا وولٹ اس کو چارج کر دیا ہے تو دوستو آپ بھی اس طرح سے اس چارجر کو بنا کے اس سے بیٹری چارج کر سکتے ہیں دوستو کیسے لئے کی آپ کو ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ